اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے آپ لوگ میں دباہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے باد رکھے تکلیفوں پریشانیوں سے بچائے آمین آمین یہ دیکھیں ہمیں نے آج روٹی بنائی ہے میری بیٹی نے یہ والی توے کے اوپر تندور جیسی روٹی بنائی ہے یہ دیکھیں توہ پہلے گرم کر لیا اس کے اوپر روٹی کو ڈال دیا پھر اس کی سیڈ ایک سیڈ جب پک گئی تو دوسری سیڈ کو الٹا کر کے آگ کے اوپر سیکھ لیا یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ الح اچھی روٹی بنی ہے جیسے کہ تندور والی روٹی ہو بالکل ویسی روٹی بنی ہے اگر آپ کو یہ روٹی بنانی ہو تو آپ اس طرح گھر میں بھی تندور والی روٹی بنا سکتے ہیں دوپیر کو میں بنا رہی تھی مونگرے مونگروں کو میں نے ساف کر کے دھو لیا اب تھوڑا سا پانے ڈال دیا کو کر میں پھر میں نے مونگرے شامل کر دیا تھوڑا سا اس کو بالا دل لائیں گے اور اس کو نکال لیں گے تاکہ اس کے جو کرواڑ ہوتی ہے وہ نکل جائے زیادہ نہیں اس کو بائل کرنا بھی صرف ہلکا سا اس کو بالا دلوانا پھر اس کو کسی ٹوکری میں نکال لینا تاکہ جو اس کے اندر اکسٹرا پانی ہے وہ نکل جائے کو کر میں نے شامل کر دیا اور اس میں میں نے دو پیاز کاٹ کے وہ شامل کر دیا ادھرک لسن ہری مرچوں کا پیسٹ میں نے بنا لیا ہے ادھرک لسن ہری مرچوں کا پیسٹ بھی پیاز جب برون ہو جائیں گے تو اس میں شامل کر دیں گے اور ان کو بھی اچھی طرح فرائی کر لیں گے تاکہ ان کا کلر بھی اچھی طرح آئے یہ میرے پاس ہرا لسن تھا یہ ایک بڑا چمجو میں نے شامل کر دیا کیونکہ سوکھی سبزی میں یہ غرہ لسن بہت اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں نے ادھرک لسن ہری مرچوں کا پیسٹ بھی اس میں شامل کر دیا اب اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے جب تک یہ اس کا یہ پانی بغیرہ خوشک ہو جاتا ہے اس کو فرائی کریں گے اب اس میں میں نے آف ٹی سپون نمک شامل کر دیا آف ٹی سپون اس میں پڑرہ سامل کر دیا آف ٹی سپون اس میں کالی مرچ شامل کر دیا آف ٹی سپون اس میں لیسن پوڈر شامل کر دیا آف ٹی سپون اس میں گرہ مسالہ شامل کر دیا اب اس میں شامل کریں گے جو مونگروں کو میں نے بالا دلویا ہے وہ اور آلو آلو اور مونگرے ڈال کر اچھی طرح ان کو فرائی کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح مسالہ ہے وہ مونگروں میں لگ جائے اس لیے اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے پھر اس کو ڈھک دیں گے دس پندرہ منٹ کے لیے بلکل سلو آنچ پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے مونگرے اور آلو بن کر تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں سالن کی فائنل لک میں آپ کو دکھا رہی ہوں پھر اس میں گرین گرین لیسن کا جو وہ پار تھا وہ اس میں شامل کریں گے اسے ڈالنے سے سالن کا ذائقہ اور ٹیسٹی ہو جائے گا بچے بھی سکول سے آگئے تھے بچوں نے کپڑے وغیرہ چینج کے اب دپیر کا دپیر کا ہم کھانا کھائیں گے پیارے بیورس میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ نے میری چینل کو لائک سسکراب شیئر ضرور کریں بیل آئیکن پر پریس بھی کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس جلد جلد پہنچے یہ دیکھیں ہم دپیر کا کھانا کھا رہے ہیں بچے مگرہ ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے بنے ہیں یہ دیکھیں بچے کہہ رہے ہیں کہ مما سالن ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بنا ہے پھر کپڑے دونے تھے تو ساتھ میں میں نے مشین لگائی ہے دیکھیں کپڑے دونے کے لیے میں نے چار پائی کے براغ دی ماشین لگائی ہوئی ہے ماشین میں گرم پانی ڈالا ہے تاکہ سردی بھی نہ لگے اور کپڑے بھی جلدی اچھی طرح نکھر جائیں یہ سارے کپڑے دھو لیے تھے پھر بہت ہی کپڑے ڈرائیر بھی ساتھ میں کپڑے میں نے کر لیا پھر کپڑے پھلانے کے لیے چھت پر جانا تھا تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہمارے گھر اتنی زیادہ الویرہ جیل لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں سارے سیریوں کے اوپر یہ پڑی ہے یہ کپڑے میں نے دھو میں سکھا دیا یہ تھوڑی دیر بعد تو یہ سوک جائیں گے کیونکہ آج دھوپ نکلی ہوئی تھی اور کپڑے ڈرائر کیے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اب شام کا وقت ہو چکا تھا تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی سی دھوپ تھی تو کپڑے میں نے اتار لیا کیونکہ دوبارہ کپڑے سردی کے وجہ سے کپڑے دوبارہ زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں دوبارہ گلے ہو گئے ہوں یہ دیکھیں شام کا ویو کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اب کپڑے اتارتے ہیں اور نیچے جلتے ہیں آپ نے اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا ہے اللہ اپیس اللہ نی کے مجھے بہت زیادہ مجھے بہت زیادہ مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ